اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یونیورسٹی کا نام ہے خلیفہ یونیورسٹی یو اے ای یا دبائی یہ آپ کو یونیورسٹی کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے ویسے ہی دبائی کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور ہے بلینرز زیادہ تر میکسیمم لوگ دبائی سے ہی بیلونگ کرتے ہیں سمپل جائیں گوگل پہ لکھیں خلیفہ یونیورسٹی سکولرشپس پہ کلک کریں میں اس کو اپن لینک نیو ٹیپ کر دیتا ہوں یہ اس کی ویب سائیڈ ہے یہاں پہ جا کے آپ فردر ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور یہ لاغن ہے جب اپلائے کریں گے تو اس لاغن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں جا کے آپ نے سائن ان کرنا ہے اور پھر جا کے آپ اس یونیورسٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں اب میں نے جب سکولرشپس پہ یہاں پہ جا کے سکولرشپس سے اوپن اس کو کیا ہے تو یہاں پہ یہ بتاتا چاہوں یہاں سب کے لیے ہی سکولرشپس آئے ہوئے ہیں ماسٹرز کے لیے بھی ہیں پی ایج ڈی کے لیے بھی ہیں اور مزے کی بعد انڈر گریجوئیٹ کے لیے بھی ہیں یعنی بیچلرز والوں کے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بیچلرز والوں کے سکولرشپس کم آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس یونیورسٹی میں آپ بیچلرز والے بھی یعنی ایف ایس ای کے بعد یا او اے لیول والوں کے بعد بھی یا ڈپلومے والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں مینلی یہاں پہ انڈر گریجوئیٹ والے یہاں جا کے انفرمیشن دیکھ لیں پوسٹ گریجوئیٹ الے یہاں جا کے دیکھ لیں میں پہلے پوسٹ گریجوئیٹ پہ بات کروں گا کیونکہ ماسٹرز کے اپلیکینٹ کمپی ایج ڈی سے اور انڈر گریجوئیٹ سے زیادہ ہوتے ہیں جو سکولرشپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اوپن کر لیا سمپل جاؤں گا ماسٹر سکولرشپ پہ اب یہاں پہ جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں ان سب میں کیا کیا بینیفٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سکولرشپ اسیسیبل اوپ دا پارٹ آف ایڈمیشن انہائیڈ رکر سپر سپرس وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پورٹل پر ہی جا کے اپلائے کرنا ہے سپررٹ سے آپ الگ سے اپلیکیشن نہیں بیج سکتے اور جو سکولرشپ کی سیٹس ہیں وہ لیمیٹیڈ ہے اگر وہ فل ہو جائیں گی تو آپ کو پھر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور یہاں پہ آخر میں انہوں نے کہا کہ میٹنگ دا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا فور سپیسیفک ٹیئر ڈاز نوٹ گیرانٹی اگر آپ کی پروفائل اس قابل ہے کہ وہ ٹیئر وان ٹو یا تھری فور میں لائے کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لازمی اس میں ہی دیا جائے سکولرشپ بھی دیا جائے ایڈمیشن بھی دیا جائے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے یونیورسٹی لے دیکھیں گے جو پروفائل زیادہ بیسٹ اس کو ایڈمیشن دیا جائے گا ٹیئر وان ٹیئر ٹو میں آ جائیں تو آپ کی جتنی ٹویشن فیز ہے وہ یونیورسٹی دے گی ٹیکسٹ بک بھی یونیورسٹیز دیں گی آپ کو آپ کو یونیورسٹی کی اکوموڈیشن میں جگہ دی جائے گی اگر آپ فل ٹائم سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل انشورنس بھی آپ کو دی جائے گی جو کہ خلیفہ یونیورسٹی اس کی کوریج کر رہی ہوگی اب یہاں پہ آکے موبیلائزیشن ہے ڈی موبیلائزیشن فلائٹس یعنی کہ جب آپ ہوم کنٹری سے ابودہ بھی آئیں گے تو جو بھی فلائٹ کا ٹکٹ وغیرہ ہوگا وہ بھی آپ کو یونیورسٹی والے ہی دیں گے اور یو اے ہی ویزا اپلیکیشن فیز جتنے پیسے ویزا اپلیکیشن فی میں لگیں گے وہ سارے بھی یونیورسٹی ہی پے کرے گی یعنی ٹیئر وان ٹیئر ٹو میں کافی بینیفٹس دیے جا رہے ہیں ٹیئر تھری میں کچھ چیزیں کام ہو جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں چھیں بینیفٹ ہے یہاں پہ تو پانچ بینیفٹ ہے ایک بینیفٹ کام کر دیا گیا ہے اور فیس بھی یہاں پہ ففٹی پرسنٹ آپ کو دینی پڑھا گی اور ففٹی پرسنٹ آف ہوگا یہاں پہ ساری فیس یونیورسٹی ہی دے گی باقی ساری چیزیں وہ ہی ہیں یونیورسٹی اکومنڈیشن یونیورسٹی کوریج باقی چار پونٹس وہ ہی ہیں جو کہ ٹیئر وان اور ٹو میں تھے اب جب آپ ٹیئر یہاں پہ فور میں جائیں گے تو یہاں پہ مزید ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو فیس خود دینی پڑے گی دوبیئی کی ٹویشن فیس ویسے زیادہ ہی ہوگی اس لئے کوشش کرے وان یا ٹو یا میکسیمم ہو جائے تو تھری میں لائے کر جائیں فور میں جائیں گے تو میڈیکل انشورنس ٹکٹس وغیرہ اپلیکیشن ویزا فیڈ ٹیکسٹ بک یہ ساری تو یونیورسٹی دے گی لیکن جو چیز آپ کو یہاں پہ دینی پڑے گی وہ یہ ہوگی کہ یونیورسٹی فیس آپ نے دینی ہے پہلے میں تو آپ کو اکومنڈیشن بھی دی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ باقی دو میں اکومنڈیشن آپ کو نہیں دی جا رہی پی ایش ڈی سکولیشپ پہ بات کر لیتا ہوں سارا کچھ اس پہ یہی ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں منتلی سٹیپنڈ کتنا دیا جا رہا ہے بیس ہزار اے ای ڈی ہے آپ یہ اگر بیس ہزار کو اپنی پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو اچھی خاصی یہاں پہ پیمنٹ بان جاتی ہے نورملی اگر آپ اس کو کریں تو یہ لاکھوں میں جاتی ہے ٹیکس بک بھی یونیورسٹی دے گی انٹرنیشنل جو کانفرنس کے لیے بھی یونیورسٹی آپ کو دے گی سب اپروول اور میٹنگ سکولرشپ پروگریشن کرائیٹیلیا میڈیکل انشورنس کوریج فور فول ٹائم انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ٹکٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ ویزا اپلیکیشن بھی دی جائے گی خلیفہ یونیورسٹی کے ساتھ اگر آپ فیوچر میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ فول ٹائم صرف پڑھائی کریں گے انہوں نے ساتھ جوب نہیں کرنے اسی لیے اتنا ہائی سٹیپنڈ ان کے لیے رکھا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو ایڈیشنلی دس ہزار اور یہاں پہ درم دیے جائیں گے ٹھیک ہے ٹیکس بک یعنی ہر چیز آپ کی کور کی جاری ہے اور اوپر سے بیس ہزار اے ایڈی اگر آپ نارمل جوب کرنے جائیں گے اگر میں کہوں گے بینگ ای سیول انجینئر میں جاؤں اور مجھے بیس ہزار تک پہنچ رہا ہے تو مجھے ایٹریز چھے سے آٹھ سال وہاں پہ کام کرنا پڑے گا میں پھر جا کے سیلری پہ پہنچوں گا اور یہ تو پی ایش ڈی میں آپ کو منتلی سٹیپنڈ اتنا دیا جا رہا گیا آپ خوچ سوچ لیں کہ اس کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں اب یہاں پہ وہی ٹیر ہے اب یہاں جا کے آپ ساری ڈیٹیل پڑ سکتے ہیں میں نے ماسٹرز کی ڈیٹیل میں بتا دیا آپ کو اور پی ایش ڈی کے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے پوائنٹس لکھیں اگر آپ اس میں سیلیکٹ ہوں گے تو یہ آپ کو بینیفٹ ہوں گے اس میں جائیں گے تو یہ بینیفٹ ہوں گے تو پی ایش ڈیلوں کے لیے تو بہت بینیفٹس ہیں اب اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ منشن نہیں ہوئی لیکن جہاں تک میں نے اس میں سرچ آؤٹ کی ہے جب میں پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن پہ جاتا ہوں یہ انٹرنیشن سکولرشپس نہیں ہے نارمل ایڈمیشن کی بات کروں تو یہاں پہ جا کے انہوں نے لاسٹ ڈیٹ منشن کی ہوئی تھی لیکن ہمیں لاسٹ ڈیٹ تک کیوں ویڈ کر رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم ایس سون ایس پوسیبل جتنا جلدی یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ اپلائے کر دیں یہاں پہ تیس اپرال دوزار چوبیس انہوں نے لکھی ہوئی اپلیکیشن سبمیٹ کروانے کی اور اٹھالان دسمبر سے یہاں پہ ایڈمیشن اوپن ہوئے تو بہتر یہ ہی ہے کہ جب پتہ چل گیا سکولرشپ کا تو ہم اس میں اپلائے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑے انڈر گریجویٹ پہ بتا دوں گا پی ایش ڈی ایل ہے تو آپ کو پتہ سمجھدار لوگ ہوں گے ان کو سمجھ آ جائے گی ماسٹرزلوں کا میں نے خود ہی اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تھوڑا سا نظر ڈال دیتے ہیں جی پی ایش ڈی ایلوں پہ کہ سوری انڈر گریجویٹ ان کے لیے یہاں پہ کیا کیا چیزیں انہوں نے بینیفٹ وغیرہ رکھے ہوئے تو یہاں پہ میں جاتا ہوں ماسٹرزل سکولرشپ میں واپس بیک جاتا ہوں یہاں پہ انڈر گریجویٹ سکولرشپ اس پہ کلک کر دیتا ہوں فائنل ڈیٹ بتا دیا سٹیپنڈ وغیرہ بتا دیا ہے اب یہاں پہ آ جاتا ہے یو ای انٹرنیشنل چلڈرن آف ایمیریٹس مدر خلیفہ یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ کو بھی فل ٹائم بیسز پہ لیا جائے گا اور ان کے ساتھ سکولرشپ بینیفٹ بھی دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور کنڈیشن پر دیے جائیں گے ہر سکولرشپ کچھ کنڈیشن پر ہی دیا جاتا ہے ویسے ہی سکولرشپ نہیں دے دیا جاتا ہے جی پی آپ کو بتایا جاتا آپ نے جی پی اتنا لینا ہے اور اتنے سے کام ہوگا تو آپ کا سکولرشپ ختم کر دیا جائے گا سلوٹ یہاں پر بھی لیمیٹیٹ ہے اگر وہ فل ہو جائیں گی تو پھر آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ نارملی وہی ساری ڈیٹیل ہے انڈر گریجویٹ کی بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ انڈر گریجویٹ کے انہوں نے ایس کا ادھر اتنا منشن نہیں کیا ہوا لیکن جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سکولرشپ بینیفٹس دیں گے اور جو بینیفٹس انہوں نے ماسٹر والوں کو اور پی ایس ڈیلوں کو حد سے زیادہ بینیفٹ دیے ہوئے تو آوییس سی بات ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو اچھے خاصے بینیفٹ دیے جائیں گے انڈر گریجویٹ والے بھی یہاں پر اپلائے کریں ماسٹر والے بھی یہاں پر اپلائے کریں اور پی ایس ڈی والے بھی پی ایس ڈیلے لازمی اپلائے کریں سٹیپنڈ جو ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ اے ڈی یہ بہت زیادہ سٹیپنڈ آپ کو میرے خیال سے بھی میری نظر سے کوئی ایسے یونیورسٹی نہیں گزری جس کا سکولرشپ میں پی ایس ڈی والوں کو اتنا زیادہ سٹیپنڈ جا رہا ہو تو یہاں پر لازمی اپلائے کریں اپلائے کرنے کے لئے سیمپل آنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ لاغ ان کر کے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ سائن ان کریں گے اور پھر آپ یہاں پہ جا کے اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستہ یہ آج کی ویڈیو تھی خلیفہ یونیورسٹی دبائی کی اس میں اپلائے کریں ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے وسیلے سے کسی اور کا ایڈمیشن ہو جائے یا اللہ کرے آپ کا ہی ایڈمیشن ہو جائے تو چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ